اسلام علیکم ہم کرنے جا رہے ہیں پریکٹس کوسٹنز آف لیکچر نمبر سکس تو ہمارے پاس پہلا کوسٹن ہے وہ کہتا ہے فائنٹ نیچرل ڈومین ایڈ رینج آف گیون فنکشن ایچ اف ایکس اس ایکل ٹو کاؤز کی ایکس کا انڈروٹ اب یہاں پہ انڈروٹ ایکس جو ہے وہ اس کا انگل ہے کاؤز کا تو ہم نے نیچرل ڈومین فائنٹ کرنی ہے نیچرل ڈومین کی ڈیفنیشن کا جس کو نہیں پتا وہ لیکچر نمبر سکس میں جا کے دیکھ سکتا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچرل ڈومین فائنٹ کرنی ہے تو ڈومین میں وہ ہمارے پاس ویلیوز آئیں گی جن پہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ انڈیفائنڈ یا آیوٹا کی فارم نہ بنا رہا ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ انڈروٹ ایکس جو ہے اگر ایکس کی ویلیوز زیرو ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس انڈروٹ ایکس جو ہے وہ زیرو آ جائے گا اسی طرح ون ہو تو ٹھیک ہے ون آ جائے گا اگر ہم مائنس ون لے لیں ٹھیک ہے تو وہ مائنس ون کا انڈروٹ بن جائے گا جو کہ آیوٹا کی فارم بن جائے گی ایمیجن نہیں بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ جو ہے انڈروٹ ایکس یہ ڈیفائنڈ ہے فار گریٹر دین اور ایکول زیرو ایکس کی ویلیوز کے لئے ٹھیک ہے یعنی کہ ایکس کی ویلیوز جو ہیں وہ زیرو سے بڑی یا زیرو کے برابر ہوں اس کے لئے یہ ڈیفائنڈ ہے تو ہمارے پاس اس فنکشن کی ڈومین کیا آ جائے گی ہم نے نیگٹیو جو ویلیوز ہیں وہ نکال دینی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی اس کی ڈومین ڈومین آف ایچ اف ایکس ایس ایکول ٹو زیرو انکلویڈڈ ہوگا اور پوزیٹیو انفینٹی کی طرف مائنس والی ویلیوز ہم نے نکال دین کیونکہ اس پہ یہ جو فنکشن ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے رینج فائنڈ کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو کاؤز ہے کاؤز ایکس یعنی کہ ہمارے پاس کاؤز ایکس جو فنکشن ہے اس کی رینج ہوتی ہے مائنس ون سے ون ٹھیک ہے آپ ایکس کے جگہ کوئی بھی ویلیو پٹ کریں گے تو کاؤز ایکس کی ویلیو جو ہے وہ مائنس ون اور ون کے درمیان ہی رہے گی جو ہمارے زی ویلیو پٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اس کی رینج جو ہے وہ کاؤز ایکس کی یہ ہے لیکن ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ کاؤز کیر انڈرو ٹیکس ہے تو اس کی رینج کیا آئے گی رینج آف کاؤز کیر انڈرو ٹیکس یہ جو فنکشن ہے یہ ہمیشہ پوسٹیو ویلیوز جو ہیں جس میں زیرو اور ون انکلوڈیڈ ہے وہ دے گا تو ہماری رینج کیا آ جائے گی زیرو اور ون انکلوڈ ہوگا اس کے درمیان جتنی بھی ویلیوز ہیں زیرو اور ون انکلوڈیڈ وہ ہماری رینج ہوگی تو اس طرح ہم نیچرل ڈومین اور رینج اس فنکشن کی فائنڈ کرتے ہیں کوشن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے اس میں وہ کہتا ہے فائنڈ ڈومین اور رینج اور فنکشن ڈیفائنڈ بائی ایف ایف ایس ایس ایکوڈ ایک سکر مائنس ٹو تو اس کی ڈومین کیا آئے گی ڈومین آف ایف ایف ایس سیٹ آف آل ریل نمبرز مطلب ہمارے پاس یہ ایک ریل لائن ہے یہاں پہ زیرو اس طرف پوسٹیو ویلیوز اور اس طرف نیگٹیو ویلیوز ٹھیک ہے تو ان ساری ویلیوز پہ ہمارا یہ جو فنکشن ہے وہ ڈیفائنڈ ہے تو وہ اس کی ڈومین میں آ جائیں گے ٹھیک ہے ڈومین میں سے ہم نے وہ ایلیمیٹس یا وہ ویلیوز نکال لی ہوتی جن پہ انفینٹی بن رہا ہو یا انڈیفائنڈ ہو یا ایمیجنری فارم بن رہی ہو ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی ویلیو پٹ کریں گے تو نہ یہ انفینٹی بن رہا ہے اور نہ ہمارے پاس ایمیجنری فارم آ رہی ہے تو ڈومین کیا آ جائے گی سیٹ آف آل ریل نمبرز اس کے بعد ہم رینج فائنڈ کریں گے اب ہمارے پاس ڈومین کے ایلیمیٹس پٹ کرنے سے جو ویلیوز آئیں گے وہ رینج ہوگی ٹھیک ہے تو ہم فار اگزامپل یہاں پہ زیرو پٹ کرتے ہیں ایکس کی جگہ ٹھیک ہے تو زیرو کا سکیر مائنس ٹو آئے گا تو یہ آ جائے گا مائنس ٹو ون پٹ کریں گے تو کیا آئے گا ون کا سکیر مائنس ٹو تو یہ آ جائے گا ون کا سکیر ون مائنس ٹو مائنس ٹو ٹھیک ہے اس طرح ٹو پٹ کریں گے ٹو کا سکیر مائنس ٹو تو یہ آ جائے گا ٹو ٹھیک ہے مائنس ٹو پٹ کریں گے تو کیا آ جائے گا مائنس ٹو کا سکیر مائنس ٹو تو یہ آ جائے گا ون مائنس ٹو یہ بھی مائنس ٹو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومین کی ویلیوز پٹ کرنے سے ہمارے پاس ویلیوز یہ آ رہی ہیں مائنس وان مائنس وان ٹو مائنس ٹو ٹھیک ہے ہمارے پاس مائنس ٹو سے پیچھے یعنی کہ یہاں پہ اگر مائنس وان ہے مائنس ٹو یہاں پہ مائنس ٹھیک ہے ویلیوز جہاں وہ اس طرف جا رہی ہیں جیسے جیسے ہم ڈومین کی ویلیوز پٹ کریں تو ہمارے پاس ویلیوز اس طرف آ رہی ہیں مائنس ٹو سے پیچھے یعنی لیس دین مائنس ٹو ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہماری رینج کیا ہوگی مائنس ٹو سے آگے پوسٹیو انفینٹی کی طرف جبکہ مائنس ٹو انکلوڈڈڈ ہے تو اس کے لیے یہ بریکٹ مائنس ٹو سے پوسٹیو انفینٹی کی طرف اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ ڈومین کی کوئی جو مرضی ویلیو پوٹ کرنے ہمارے پاس مائنس ٹو سے پیچھے یعنی اس طرف کوئی بھی آنسر نہیں آئے گا مائنس ٹو ہم یہاں سے جو مرضی ویلیو پوٹ کرنے ہم نہیں نکال سکتے تو اس طرح ہم کسی بھی فنکشن کی ڈومین اور رینج فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں مارے پاس وہ کہتا ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کیوں ہے کیونکہ ہم نے جسٹیفائی کرنا اپنے آنسر کو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے ہم کہیں گے کہ this is not a function اب اس کی ریزن کیا ہے کہ x کی ہم کوئی ویلیو جب یہاں پہ آسائن کریں گے تو ہمارے پاس y کی exactly اس کے related ایک ویلیو آنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا for example ہم let کر لیتے ہیں let x is equal to 1 1 یہاں پہ put کریں گے تو y کی ویلیو کیا آئے گی plus minus x کی جگہ 1 plus 3 ویسے ہی under root plus minus 3 plus 1 4 under root plus minus 4 counter root کیا آئے گا 2 y کی یہاں پہ دو ویلیوز آئے گی y is equal to 2 اور y is equal to minus 2 ہم نے x کی ایک ویلیو دی ٹھیک ہے اور y کے ہمارے پاس دو ویلیوز آئے گی لیکن ہم نے function کی definition پڑی تھی lectures میں x کی ویلیو جب put کریں تو ہمارے پاس exactly ایک ویلیو آئے گی چاہیے y کی ٹھیک ہے اگر ایک ویلیو آئے گی تو function ہوگا اگر x کی ایک ویلیو پٹ کرنے سے exactly one value نہ آئے تو وہ function نہیں ہوگا اس لئے ہمارے پاس یہ جو equation ہے یہ function نہیں ہے question number 4 ہمارے پاس ہے اس میں وہ کہتا ہے determine whether y is equal to x plus 2 over x plus 3 is a function or not justify your answer تو ہم کیا کہیں گے this is a function یہ ایک function ہے کیوں کیونکہ جب ہم x کی کوئی ایک ویلیو لیتے ہیں let ہم one کر لیتے ہیں تو y کے ہمارے پاس value کیا آئے گی x کے جگہ 1 plus 2 over x کے جگہ 1 plus 3 1 plus 2 3 over 3 plus 1 4 تو ہمارے پاس y کی exactly ایک ویلیو آ رہی ہے جب ہم نے x کو کوئی value assign کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک function ہے اگر ہمارے پاس x کی کوئی ایک value assign کرنے سے y کی ایک value نہ آتی exact ایک value نہ آتی ایک سے زیادہ آ جاتی جیسے ہم نے question number 3 میں دیکھا تھا تو اس کا مطلب کیا آنا تھا کہ یہ function نہیں ہونا تھا next ہمارے پاس ہے question number 5 اس کے دو پارٹس ہیں سب سے پہلے ہم پہلا پارٹ کرتے ہیں part a اس میں وہ کہتا ہے find natural domain of function f of x is equal to x scale minus 16 over x minus 4 تو اس کی natural domain find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس function کو ہم algebraic technique لگا کے تھوڑا سا solve کریں گے پھر اس کی domain دیکھیں گے تمہارے پاس کیا ہے f of x is equal to x scale minus 16 کو میں لکھ سکتا ہوں 4 کا scale over x minus 4 اب یہاں پہ دو scale ہیں درمیان میں minus آ رہی ہے تو ایک دفعہ plus میں لکھیں گے اور ایک دفعہ minus میں over x minus 4 ویسی آ گیا اب یہ cancel ہو گیا x minus 4 x minus 4 سے cancel ہو گیا باقی کیا بچ گیا f of x is equal to x plus 4 تو اس کی domain کیا آ گیا ہم لکھیں گے this function this function is defined at all real numbers x except x is equal to 4 مطلب یہ یہ جو function ہمارے پاس یہ x کی ہر value ہر real value کے لئے define ہوگا صرف 4 کو نکال کے وہ کیوں کیونکہ یہاں پہ اگر ہم 4 put کریں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 16 minus 16 0 اور نیچے بھی 0 0 اور 0 بن جائے گا تو مطلب und define ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کی domain میں سے 4 کو نکال دینا باقی جو سار real line یا real number جتنے بھی ہیں x is equal to 4 کے علاوہ وہ اس کی domain میں شامل ہوئیں گے part b بھی ہمارے پاس وہ کہتا ہے find domain of function f defined by f of x is equal to minus 1 over x plus 5 اب یہاں پہ اگر نیچے ہم x کی جگہ minus 5 put کریں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا اگر f کی جگہ اگر x کی جگہ minus 5 put کریں تو x کی جگہ minus 5 plus 5 یہ آجائے گا minus 1 over minus 5 plus 5 0 تو یہ کیا آگیا undefined infinity بن جائے گی تو ہم کیا کہیں گے minus 5 کو نکال دیں گے وہ اس کی domain میں شامل نہیں ہوگا تو ہم لکھیں گے اس کی domain کیا بنے گی ہمارے پاس domain کا interval کیا آئے گا minus infinity سے لے کے minus 5 اب minus 5 کو نکالنا ہے تو ہم چھوٹی bracket لگائیں گے union minus 5 کو نکال دیا positive infinity اس interval کا کیا مطلب ہے کہ minus 5 جا وہ اس میں included نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی numbers ہیں انہوں پہ یہ function defined اور وہ اس کی domain میں آ جائیں گے تو یہ تھے question lecture number 6 کے کسی کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں